اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوش آمدید ہے آپ کو میری چنل میں جس کا نام کشمیری پوشاک ہے جس آپ کے آپ سب کو پتا ہے آج بہت ٹائم کے بعد ویڈیو آئی ہے اس کے لئے سوری کہتا ہوں مگر آپ لوگوں کی بھی گلتی تھوڑی سی ہے آپ کا ساتھ نہیں مل رہا ہے مجھے اس چنل میں تو اس لئے میں نے ویڈیو بنانی بند کی تھی اب کمنٹس آئے تھے مجھے شاید میں نے چنل بند کی ہے تو چنل بند نہیں ہوئی ہے یہ چنل میں نے واپس سٹارٹ کی ہے تھینکیو تو آج ہم مکمل فیرن کی کٹنگ کریں گے آپ لوگوں کو پتا ہے مکمل فیرن بہت مشکلے کاٹنا اس میں بہت دیان رکھنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ مکمل سائیڈ میں جو لکیر دی ہوئی ہے اس میں نام لکھا ہوتا ہے تو جس طرف یہ نام لکھا ہوتا ہے اس طرف ہم کو ایرو دینے ہوتے ہیں فیرن کے پیچھے سائیڈ سے آگے جو فنچنگ ہے اس کے پیچھے سائیڈ سے آپ ایرو دیں ایرو مار کر سے ایرو لگائیں گے جیسا کہ میں لگا رہا ہوں مگر یہ آپ وہاں سے لگائیں گے جہاں سے نام لکھ کی ہوتا ہے جہاں جہاں نام لکھ وہ رائٹ سائیڈ کی ہوتا ہے تو آپ رائٹ سائیڈ سے ہی ایرو دیں گے سب بھی کپڑے میں تو میں فاسٹ ویڈیو چلا رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سب ہی میں ایرو چھپا دیئے ہیں تو یہ ایرو کیوں رکھے ہیں آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا تو ہم پہلے فرنٹ کا کاٹیں گے جتنا آپ کو کاٹنا ہے فرنٹ کی لنگت رکھنی ہے اس سے آپ تین انچ زیادہ رکھنے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے فر اگزامپل اگر آپ کو 40 انچ رکھنا ہے تو آپ کو 43 انچ کاٹنا ہے تو مجھے رکھنا ہے 44 انچ میں نے 47 انچ کاٹا ہے تو اب ہم اس کو سائیڈ سے کاٹیں گے اور جب تک میں یہ کاٹوں گا آپ لوگوں کا اتنا بتا سکتا ہوں میں کہ فرنٹ جب بھی کاٹنا ہوگا مکمل فرنٹ میں آپ کو کوئی بھی ڈسٹوربنس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں اگر ایک پلو بھی اوپر نیچے ہوا یہ فرنٹ بگڑ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے فرنٹ لیا ہے میں نے 48 کا کاٹا ہے کیونکہ ایک انچ میں نے ایکسٹرہ چھوڑی ہے کیونکہ اس میں آگے چل کے آپ کو پتائیں گے کہ آگے ایک سائیڈ سے کم ہوتا ہے ایک سائیڈ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک انچ کاٹی ہے سائیڈ کی پٹی ہمیشہ ہٹانی ہوتی ہے مکمل میں یہی بات یاد رکھنا ہے جو کہ مکمل فرن ہے اس میں یہ سائیڈ کی پٹی ہٹانی ہوتی ہے کیونکہ اس میں آگے چل کے وہ رنکل پڑ جاتے ہیں تو میری عادت ہے میں آپ کو سلا بھی دے سکتا ہوں یہ تو آپ کو کیا کرنا ہے فرنٹ میرا ہے جو کی بیک شولڈر کی ماپ ہے وہ ففٹین ایچ کا ہے تو میں کیا کروں گا ففٹین ایچ ہے تو میں ایک انچ ایکسٹرا کٹ کر سولہ انچ رکھ دیتا ہوں فرنٹ یہ یاد رکھنا اور بیک بھی سولہ انچ مطلب کی بہتیس انچ یاد رکھنا فرنٹ سولہ انچ بیک بہتیس انچ ٹوٹل ہوئے نا بہتیس سولہ سولہ اور بہتیس ففٹین انچ ہے تیار جتنا آپ کو ریڈی رکھنا ہوگا اس سے ایک انچ ایکسٹرا آپ کو فورٹین اگر رکھنا ہوگا تو آپ ففٹین کٹ سکتے ہو اور ففٹین رکھنا ہو تو سکسٹین کٹ سکتے ہو اب میں یہ بہتیس اوپر میں نے بہتیس بھی رکھا ہے اس کو کٹ دوں گا میں یہ اور ایرو کا خیال رکھنا ایرو سبھی کپڑے میں لگانا ہے یہ بہت ضروری ہے وول فرن میں نہیں ہوتا ہے یہ مگر جو بھی ویلوٹ کا فرن ہوگا اس میں ضروری اور دیان رکھنا اس میں کوئی لکیر نہیں ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی ماپ لینا چاہیے اور لکیر مار کر کاٹنا ہے تاکہ ناپ یہاں سے وہاں نہ ہو ٹھیک ہے اور جو سائیڈ میں بچا ہے کپڑا وہ آپ سائیڈ میں رکھ سکتے ہو یہ یہ کپڑا بچا ہے یہ سائیڈ میں رکھنا ہے اب یہ رہا وہ جو ہمیں ضرورت ہے یعنی کہ فرنٹ اور بیک بینا کلیوں کے یہ کلیا نہیں ہیں ابھی کاٹے ہیں فرنٹ اور بیک ابھی ایرو کا کیا کام ہے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں آپ کو ابھی ناپ کیسے رکھنا ہے اب دیکھنا یہ سولہ انچ کا ڈبل میں ہے نا یہ فرنٹ اور بیک یہ سولہ انچ کا ریڈی ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی اب تھوڑا سا ویٹ کرئے کیونکہ یہ پھر دونوں حصہ میں کاٹنا پڑے گا آپ کو کیونکہ فرنٹ اور بیک اب جو یہ ایرو ہے آپ کو دھیان دینا ہے یہاں پہ ایرو یہاں یہاں سے جا رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ایک پلڑا الٹا رکھنا ہے یعنی کہ اگر میں نے یہاں سے ایرو نیچے کی ہے میں یہ رکھوں گا بیک سائیڈ سے اور آگے رکھنا ہے آپ کو ایرو اوپر یہ دیان رکھنا ہے آپ کو آگے کے جو بھی کلیا ہو بازو ہے وہ ایرو اوپر جائیں گے آگے کے اور بیک والے سے نیچے جائیں گے ایرو یہاں سے میں نے اب گلہ کاٹنا ہے اب گلہ کیسے کاٹیں گے آپ اس کو ڈبل فولڈ کیا جہاں سے گلہ ہے یہاں سے آپ کو ڈیل نیچ نیچے لینا ہے شولڈر سائیڈ سے اور ڈائی انچ کا گلہ آپ کو کاٹنا ہے اوپر سے بریڈ رکھنی اس کو ڈائی انچ کی اور ترچھا نشان آپ کو لگانا ہے اور کاٹنا ہے یہ نشان میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ سائیڈ سے فیرن جو گر جاتا ہے تو مہربانی کر کے وہ آپ نہیں کریں گے اوپر سے ڈیل نیچ کا ساڑھے پانچ بس اس سے زیادہ نہیں ساڑھے پانچ سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور گلہ کٹیں گے یہ رہا آپ کا ساڑھے پانچ نشان آگے کے پلے میں اوپر ایرو جائیں گے پیچھے کے پلے میں نیچے ایرو آئیں گے یاد رکھنا ہے جو بھی آگے سائیڈ سے پلہ لگے گا چاہے کلیا ہو چاہے کچھ ہو اس کے ایرو اب کلیا کٹنی ہے پہلے آپ کو آٹھ انچ چھوڑنے ہیں جہاں سے بازو لگیں گے بازو کے آٹھ انچ چھوڑ کر جتنا آپ نے فرنٹ کٹا ہے اس اتنا آپ کو کٹنا ہے یاد رکھنا یہ بات کلیا جو کٹیں گے انچ ٹیپ آٹھ انچ چھوڑ کر اتنا ناپ لیں گے جتنا فرنٹ کٹا تھا میں نے فرنٹ فٹی ایٹ انچ کٹا تھا تو آٹھ انچ کر کے میں فٹی ایٹ انچ نیچے رکھوں گا یعنی چالیس انچ آئے گی میری کلیا اب یہ جو کپڑا ہے وہ سائیڈ میں رکھ کر پھر سے بتا رہا ہوں جو یہ سائیڈ کا ہے یہ ضرور کٹنا ہے اس سے آپ کی فنشنگ بہت زیادہ اچھی ہوگی دونوں سائیڈ سے یہ کٹنا ہے ٹھیک ہے میری آواز ادھر ادھر ہو جائے گی کیونکہ میں وائس بعد میں ابھی لے رہا ہوں جب میں فیرن کٹ رہا تھا وہاں پہ بہت زیادہ شور تھا تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو اب میں وائس دے رہا ہوں اسے تو اگر وائس یہاں وہاں ہو جائے گی تو آپ سمجھ لینا مجھے ویسے پتا ہے میرے سبسکرائپرز بہت زیادہ سمجھ دار اب یہ کلیا کلیا کیسے کٹنی ہے آپ کو 16 انچ میں لیا تھا فرن اور 34 انچ مجھے لینی ہے total فرن کی تو 16 انچ جو ہے وہ آپ کو چھوڑنے ہے سائیڈ سے برن سے وہ آپ کو چھوڑنے ہے اور 34 رکھنا ہی نشان ہو گئی دو کلیا یہ آئی 18 انچ کی مجھے ایک پل یہ ایک پلو آیا 18 انچ کا 18 انچ کا ہی ایک اور پلو چاہیے ہو گیا یہ 18 میں یہ دبل میں کٹ سکتا ہوں 18 مگر فیرن جو مکمل کا ہے یہ ادھر چل جاتا ہے تو میں یہ رہ گیا ہے 8 انچ کا نشان سائٹ سے کپٹا رہ گیا یہ 8 انچ میں نکال دوں گا باہر باقی کا مجھے ضرورت ہے جب تک میں یہ نشان لگا رہا ہوں آپ سے بات کروں گا یہ جو میں 18 18 کے الگ سے لیے ہیں یہ ڈبل کر 16 انچ چھوڑ کر 34 انچ رکھ سکتا ہوں اور ایک ہی کٹ دے سکتا ہوں مگر میں پھر سے بول رہا ہوں یہ مقمل فیرن ہے یہ ڈبل میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیتے ہیں یہ سیدھے نہیں کٹے گا اور اگر میں سیدھے کٹ بھی دوں تو آپ کو سکھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی یہ وول کی طرح نہیں ہے کہ ڈبل کر دیا اور کٹ دیا یہ آپ کو میں ڈبل کر دوں گا آپ دیکھنا 16 انچ چھوڑ کر 34 انچ ریڈی رہے گا کیونکہ مجھے یہ لمبائی ہے اس کی آٹھ انچ چھوڑ کر دیکھ آپ کو میں نے 47 تھے مجھے ضرورت یہ سے جائے گا تو وہ ایک انچ اس میں چلا جائے گا آپ کر دے کا کام یہ دیکھنا ہے دیکھو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ 16 انچ میں نے چھوڑ دی 34 مجھے چاہیے فرن کی برائد یہ 34 برابر ہے بہت سبسکرائبر کی کمنٹ آتے ہیں کہ اگر 34 ہمیں برابر سلائی میں کچھ نہیں جائے گا یہاں سے کلیوں کا اوپر والا سائیڈ ہے اور دوسری کلی کا بھی اوپر ہے یہ دونوں اوپر ہی رکھنے ہیں آپ کو افولڈ کر کے تھوڑا سا ترچھا لگانا ہے یہاں سے اور یہاں سے نیچے والا پلو یہاں سے ڈائی انچ زیادہ رہے گا اور وہاں سے اوپر والا زیادہ ڈائی انچ رہے گا یہ دیکھو یہاں سے اوپر والا زیادہ ای ہوب کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں نے یہ کیسے رکھا ہے یہاں سے نیچے والا زیادہ رہے گا یہاں سے اوپر والا زیادہ رہے گا اور اس کو کٹنا ہے جو ایکسٹر آئیں گے یہ اس میں جائے گا اب یہ کلیا جو ہے نیچے سے زیادہ ہوگی اوپر سے کم آئے گی یعنی یہ چسٹ سے فٹنگ آئے گی ہمیں یہاں سے چسٹ ہوگا کم کلیا ہے کلیوں میں اوپر کم ہے اس میں ترچہ نشان ڈائی انچ کا لگانا ہے اور یہ کٹ دینا ہے کیونکہ چھاتی کے سائٹ سے فیرن کی فٹنگ ہوتی ہے اور نیچے سے بورڈر میں ٹھیک ہوتا ہے یہ اس میں ایرو شاید میں بھول گیا تھا لگانا تو یہاں سے اس کلی میں بھی یہ ہے دو کلیا میں نے ملائی ہے ایک کو رکھ ہے اوپر ایرو ایک کو کا خیال رکھنا ہے آگے سے فرنٹ اوپر جائے گا نیچے سے ایرو نیچے آئے گا یعنی بیک سے ایرو نیچے آئے گا اب یہ بازو ہے بازو کو بھی جو میں نے کٹا تھا یہ سائیڈ سے کٹنے ہے یاد کر کے کیونکہ اس میں فینشنگ اچھی آتی ہے یہ مقمل فرن ہے بائی جان تو یہ جتنا مشکل کٹنا ہے اتنا ہی خیال رکھنا ہے سیٹیجنگ میں اگر آپ کو اس کی سیٹیجنگ سیکھ نہیں ہے تو آپ کمیٹ میں لکھ سکتے ہو تو میں اس پہ ایک ویڈیو ضرور بنا ہوں گا مگر پھر بھی جن بائیوں کو جن بہنوں کو نہیں آئے گا یہ سمجھ آپ کمیٹ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے جیسا کہ میں 8 inch چھوڑی تھی وہ 8 inch میں بازو لوں گا بازو کے 8 inch ہے 24 inch لی ہے آگے سے مجھے 6 inch رکھ لی برد کیونکہ یہ فٹنگ میں فیرن لینا ہے مجھے تو میں یہ 7 inch کار دوں گا 1 inch سلاہی میں چلی جائے گی تو سکیل لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا بازو جو ہے اس کا ایرو اوپر کی طرف ہونا چاہیے یہ یاد رکھنا اور جہاں سے رنگ ہے اس سے اوپر جانا چاہیے بازو ایرو کیونکہ فرنٹ بھگل والے پٹے یہاں سے مسئلہ ہے بھگل والے پٹے میں بھی ایرو رکھنا ہے جتنا سائیڈ بھگل والے پٹوں میں آئے گا دیکھو میں ایرو رکھ رہا ہوں نزدیک نزدیک کیونکہ بھگل والے پٹے چھوٹے ہوتا ہے جو بھگل والا پٹہ مجھے آگے کی طرف آئے گا اس کا ایرو اوپر جانا چاہیے مجھے فنیچنگ کے لئے میں بول رہا ہوں ایرو اوپر ضرور آنا چاہیے کیونکہ ویلویٹ فیرنٹ جو ہوتا ہے اس میں اگر ایرو کہیں سے نیچے آئے گا تو دوب کی وجہ سے وہ دو شیڈز میں تبدیل ہوگا ایک دارک میں ایک لائٹ میں اسی لئے یہ ایرو کا کام ضرور ہے آپ لوگوں کو اگر کبھی مکمل کا فیرنٹ سیا ہوگا تو دور سے لگا ہوگا یہ ایک کلی ایک رنگ دے رہی ہے دوسری کلی ایک رنگ دے رہی ہے تو یہ ایرو کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ لوگ نے یہ ایرو نہیں دیے آپ ویسے کٹ رہے ہو جیسے نورمل فیرن ہمیں کٹ نہ ہوتا اس میں فنیشنگ نہیں ہے مکمل فیرن میں فنیشنگ ہے تو بگل والے پٹے 6 بچ 6 6 6 6 رکھ رہے ہیں باتوں میں آگے چلا گیا ہمیں اب آگے ہم پوکٹ پوکٹ ہمیں لینی ہے سات 19 انچ لینی ہے تو یہ ایکسرا فضول فبڑا ہم کٹ دیں گے تو اوپر سے ہم سات انچ نیچے لیں مارک ڈالیں نیچے سے فولڈ کریں سات انچ تک کیونکہ پوکٹ میں رکھتا ہوں 6 انچ گیپ اوپر والا رہے گا سات انچ تو ایک انچ ایکس رہے تو تو اس میں سینٹر رہے گا اوپر والے سائیڈ سے میں مکمل فرن میں گول آئی کی شیپ دیتا ہوں کیونکہ میں پھر اوور لک کر کے اس کو سجا دیتا ہوں یہ پھر جب باہر کی طرف سے لائی لگتی ہے گول تو ججتی ہے وہ ترکون نہیں ججتی ہے تو یہ بیک تو مہربانی کر کے سبسکرائب ضرور کرنا آئے ہو